تشہر میں ہم جو کلمات پڑھتے ہیں اتحیاتو للہ والسرعاتو وطعیبات اس کا مفروم سمجھ لیں یہ رسول اللہ سلم کو اللہ نے میراج کی رات تحفہ دیا ہے مقانمہ ہوا ہے آپ اللہ کے ادربان بگئے ہیں تو آپ نے ارز کیا اتحیاتو للہ میری زبانی عبادات آپ کے لئے والسرعاتو میری بندری عبادات آپ کے لئے والسرعاتو میری مالی عبادات آپ کے لئے اللہ کی طرف سے دین جواب آئے السلام علیہ کا زبانی عبادات کی بدلے میں ہمارا زبانی سلام آپ کے لئے والسلاماتو آپ کی بدلی عبادات کی بدلے میں ورحمت اللہ ہماری طرف سے رحمتیں آپ کے لئے وطہ یہ بات ہو آپ کی مالی عبادات کی بدلے میں آپ کے مال میں وہ برکات و برکات ہماری طرف سے آپ کے لئے ہیں تو تین چیزیں پیش کی ہیں بدلے میں تین چیزیں مل گئی اور پوری امت اللہ کی نبی نیچیزیں اعطا فرمائی بات چل پڑی ہے تیک اشکال کا جواب سمجھ لیں ہم کہتے ہیں کہ پانچ نمازوں کے لئے پانچ ازانیں اور ازان سے پہلے السلام علیکہ رسول اللہ یہ صلاة نہ پڑھیں نہ پڑھنے کی وجہ عشقے پہ حبر ہے رسول اللہ علیہ وسلم بہت بڑے ہیں اور ہم بہت چھوٹے ہیں وہ چھوٹا دور سے بڑے کو پکھارے تو یہ عدب کے خلاف ہے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بندہ ملنے کے لئے سکول میں آیا ہیر ماسٹر سے کہا میں نے ماسٹر غلام رسول صاحب سے ملنا ہے ہیر ماسٹر صاحب نے پتہ کریا تو ماسٹر غلام رسول صاحب نہیں تھے انہیں کے بچے کو بھیجا کے جاؤ دوڑ کے جاؤ ماسٹر غلام رسول صاحب ابھی باہر لکھ لیں ان کو بلاؤ وہ لڑکا دوڑ رہا ہے ماسٹر صاحب آگے جا رہے ہیں کسی نے دیکھا تو کہا کہ استاذ جی لگتا ہے بچہ آپ کو بلانے کے لئے آ رہے ہیں پیچھے مر کے دیکھا تو رکھے بچہ قریب آیا کیا بات ہے کہا جی آپ بھر ماسٹر صاحب بلانے ہیں تو تم مجھے آواز دے دیتا اس نے کہا جی آپ میرے استاذ ہیں میں آپ کو دور سے کیسے کہتا ہوں غلام رسول کیسے کہتا میں نے کہا غلام رسول ہو اور بڑا ہو ہم اس کو دور سے عدب سے بلانا خلاف ہے دور سے بلانا عدب کے خلاف سمجھتے ہیں تو خود رسول کو دور سے بگا رہیں یہ عدب کے خلاف کیسے نہیں ہوگا اس لئے ہم دور سے نہیں کہتے یا رسول اللہ اللہ کو یا اللہ کہتے ہیں وہ تو دور نہیں ہے نا وہنا ہم اقرب علیہم الحب والید شارعہ کے بے قریب ہیں تو بڑے کو دور سے جا کے بکا رہے ہیں تو عدب کے خلاف اب اس پر سوال ہے پھر آپ نماز میں کیوں کہتے ہیں اسلام علیکہ ایوہ النبیو ہم نے کہا جہاں ہم ایوہ النبیو کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکارتے آواز نہیں دیتے بلکہ جو اللہ نے عرش پہ اسلام علیکہ ایوہ النبیو فرمایا تھا ہم اسی کو نماز میں نقل کرتے ہیں بڑے کو خطاب کرنا اور ہے اور کسی بڑے کا خطاب نقل کرنا یہ اور ہے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایوہ المضامل ہم تلاوت کریں تو یا ایوہ المضامل کہتے ہیں اللہ نے فرمایا یا ایوہ المدسر ہم تلاوت کریں تو یا ایوہ المدسر کہتے ہیں یا ایوہ النبی کل عزواج اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اور جب ہم کہتے ہیں تو ہم اللہ کی ہم تلاوت کریں تو ایوالنبیوں کہتے ہیں فرق کیا ہے ایوالمضامن ایوالمدسر آیوالنبیوں کہہ کے اللہ نے حضور کو خطاب کیا اور ہم خطاب نہیں کرتے پر کہ اللہ ہی کے خطاب کو نقل کرتے تو بڑے کو خطاب کرنا اور ہوتا ہے اور کسی بڑے کے خطاب کو نقل کرنا وہ اور ہوتا ہیں تو ہم یہ خطاب نہیں کرتے نقل کرتے ہیں اس پہ دلیل کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمائے السلام علیکہ یو النبی حضور قرآن سے فرش پر آگئے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تشہد میں اتحیات پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یو النبی اب حضور کیا کہ تو کوئی نبی نہیں ہے اس کو آپ حطاب فرمائے اس کا مطلب السلام علیکہ یو النبی کہہ کے ہمارے نبی کسی نبی کو خطاب نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی عرش علی خطاب کو نقل فرمائے پھر وہی صحابہ اگرام نقل فرماتے تھے اور وہی ایہاں نبیوں کیا کر ہم بھی اللہ کی خطاب کو نقل کرتے ہیں لہٰذا ازان سے پہلے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا اور یہ سمجھنا کہ ہم حضور کو خطاب کرنے اتنی دور سے اور وہ ہمارے خطاب کو بھرائے راسوں میں کے خلاف عدب ہے اور نماز میں سلام علیکہ یو النبی کو کہنا یہ حضور کو خطاب نہیں ہے اللہ جو حضور کو خطاب کیا اس کو نقل کرتے ہیں یہ عدب ہے تو دیوبن عدب والے ہیں دیوبن عدب والے ہیں اس پر ایک علمی لطیفہ سنیں اب یہاں دو مرتبہ واو ہیں یہ تشاہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا ایک اتحیات وہ ہے کہ جس میں دو واو نہیں ہیں ایک واو ہے ہم دو واو والا پڑھتے ہیں حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ السبق بڑھا رہے ہیں ایک دہات سے بندہ آیا اس نے حضرت امام صاحب سے مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا اُس نے کہا بارک اللہ فیقہ اما بارک اوی لا ولا فرمایا آمین چل گئے شاکردو نے کہا جی نہ سوال سمجھا ہے نہ جواب سمجھا ہے نہ دعا سمجھے نہ آمین سمجھے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھ سے پوچھا تھا تحیات کون سا پڑھے دو واو والا یا ایک واو والا میں نے کہا دو واو والا اس نے پوچھا او بے واوائی نہیں او بے واوائی تو میں نے کہا بے واوائی دو واوائی پھر اس نے میرے خوش ہو کے دہاتی نے دعا دی بارک اللہ فی کا کما بارک فی لا والا اللہ آپ کے علم میں عمر میں ایسے برکت دے جیسے اللہ نے لا اور لا خدا میں برکت دیا میں نے کہا آمین یہ اس نے قرآن کریب کی آیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طرح زیتون کے درخت میں اور بھل میں خدا نے برکت دیا ہے اسی طرح اللہ آپ کے علم اور عمر میں برکت دے اللہ ہنوہ سماواتی والعرض مصر نوری کمشکاتن فیہا مصباخ المصباخ فی زجاجہ کاننہا کوقبن ترجیو یوقد من شجرت مبارکتن زیتون لا شرخیہ ولا غربی یہ زیتون کا وہ درخت ہے کہ جو ایسی جگہ پر ہو کہ اس کے مشرق میں کوئی درخت نہ ہو مغرب میں کوئی درخت نہ ہو جب سورج نکلے تو بھی اس کو دھوپ لگے جب سورج ادھر چلا جائے دھوپے تب بھی دھوپ لگے اس طرح جب کسی درخت کو دھوپ لگتی ہے تو پھر بڑا زبردست ہوتا ہے صحیح تفزیر یہ ہے بعد اس کی تفزیر یہ بھی کرتے ہیں کہ زیتون ایسا درخت ہے کہ جس جیسا مشرق میں نہیں اور جس جیسا مغرب میں نہیں جو بھی تفزیر لے دعا دوئی ہے کہ اللہ آپ کو زیتون کے درخت جیسا مولوی بنائے فرمائے آبی امام صاحب پر فہم ختم امام صاحب پر فراست ختم ایسا زیرت آدمی صحابہ تو صحابہ تھے ان کی دعاں بات کر ہی نہیں سکتے ان کو کبھی اشکال ہوئے لگا کہ نہیں صحابہ درمیان میں آگئے ان کے بعد کی بات کریں میں کہہ تو اس جیسا بچہ پیدا کرنے سے مائیں بھاج ہوگی اب ابو حنیفہ بہت مشکلہ دنیا میں پتہ نہیں کیوں لوگ غلط فہمی کے اندر پڑے جاتے ایسی فاہم ایسی بصیرت دی تھی نہ اللہ نے کیا کہنے امام صاحب نے اللہ ہم سب کو سنت میں عطابہ نماز عطا کرنے کی دولی عطابہ